اسلام علیکم ویلکم چواریب ڈیریز آج کی رسمی میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں فور ٹائپس کے پکوڑے بہت ہی آسان طریقے میں میں نے بنائی ہیں ویجیٹیبلز کے ساتھ تو ضرور ٹرائی کریں آپ لوگ بھی سب سے پہلے میں نے کیابیج کے پکوڑے بنائی ہیں اس کے لئے ہم نے کیابیج دیا ہے ایک بال میں اور ہرا دھنیا لال مرچی پورڈر ساتھی میدہ اور کانفور کا استعمال ہوگا یہ پکوڑے بنانا بہت ہی آسان ہے اس کا پروسس بہت ہی جلدی بن جاتے ہیں تو فرنڈز ضرور ٹرائی کریں اب ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ہرا دھنیا اور لال مرچی پورڈر میں نے 2 ٹی سپون ڈالا ہے کانفور میں ڈال رہی ہوں اس میں 3 ٹیبل سپون میدہ 2 ٹیبل سپون اور لاس میں میں نے اس میں سول ڈال دیا ہے اپنے ٹیز کے مطابق آپ ڈالیں اور اس کو اچھی طرح سے آپ مکس کریں یہ سپون سے تو مکس نہیں ہوگا تو ہاتھ سے اچھی طرح سے آپ اس کو مکس کر دیں اس میں پانی آپ بلکل 1 ٹیبل سپون کے خریب ہی ڈالیں پانی زیادہ نہ ڈالیں اور اچھی طرح سے مکس کر دیں مکس کرنے کے بعد ہم ڈیپ فرائنگ کے لئے آئل یہاں پر گرم کر چکے ہیں آئل اچھی طرح سے گرم کریں اس کے بعد جو پکوڑے ہیں لے کر آپ اس طرح ہاتھ میں لے کر اس کو تھوڑا سا پریس کریں اور اس طرح ڈال دیں یہ دیکھیں آپ آئل گرم رکھیں یہ بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزیدار بنتے ہیں پکوڑے ہم کلر چینج ہونے تک اس کو ٹرن کرتے رہیں گے جب تک یہ کرسپی نہیں ہو جاتے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں یہ کیابیچ کے پکوڑے اور بہت ہی جلدی بن جاتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے یہ بہت ہی کرسپی بھی ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کو ایک ٹیشو پیپر پر نکالیں گے تو فرنس یہ دیکھیں رڈی ہو گئے ہمارے کیابیچ کے پکوڑے بہت ہی آسان ہے ٹیسٹ میں تو بہت ہی زبردست ہوتا ہے اور کم ٹائم میں جلدی بن جاتے ہیں ضرور ٹرائی کریں نیکسٹ رسپی ہم نے یہاں پر پالک کے پکوڑے بنائی ہیں اس کے لئے ہم نے بیسن کا آٹا لیا ہے اور پالک اس کو میں نے ساف کیا ہے اچھے سے واش کر کر اس کے لیفز میں استعمال کر رہی ہوں اور ہم دالیں گے بیسن کے آٹے میں لال میچی پورڈر وان ٹی سپون ہلدی پورڈر ہاف ٹی سپون کوڑی آنڈر پورڈر ہاف ٹی سپون اجوائن ڈالیں گے وان ٹی سپون نمک ہز بزرہ دالیں میں نے دیر ٹی سپون کے خریب نمک ڈال کر اس کو رائی مسالوں کو مکس کر رہی ہوں اس میں ایک کپ بیسن کا آٹا میں نے استعمال کیا ہے اس کے بعد اس میں میں تھوڑا تھوڑا پانی آٹ کر کر اس کا بیٹر بنا لوں گی جب بیٹر بن جائے گا تو ہم اس میں آٹ کریں گے ٹو ٹی سپون کے خریب ادراکول لیسن کا پیسٹ اس کے بعد کڑائی میں ہم آئل ڈالیں گے ڈیپ فرائن کے لیے تیل گرم ہونے کے بعد ہم پالک کے جو لیو سے اس کو ڈپ کریں گے بیسن کے آٹے میں جو بیٹر ہے ہمارا اس کے بعد اس کو ہم نے آئل میں ڈالنا ہے بیسن میں کوٹ کرنے کے بعد ہم آئل میں ڈال دیں گے اسی طرح فرائی کریں گے تھوڑا سا کلر چینج ہونے تک یہ بھی بہت آسان ہے اور پالک کے پکوڑے ہیں بہت ہی مزیدار بنے یہ بھی پالک بہت ہی ہیلڈی چیز ہے تو ضرور ٹرائی کریں فرینڈز اور بہت ہی جلدی بن جاتے ہیں تو ہم کلر چینج ہونے تک اس کو فرائی کرتے رہیں گے اور ٹرن کرتے رہیں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر چینج ہو چکا ہے زیادہ براؤن نہیں کریں گے ہم یہاں دیکھیں رڈی ہو گئے ہیں ہمارے پالک کے پکوڑے بہت ہی مزیدار بنے ہیں یہ بھی ضرور ٹرائی کریں نیکسٹ ریسپی میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں پیاس کی پکوڑی انین کے پکوڑے اس کے لیے ہم نے دو لارڈ سائز کی انینز کو سلائسز میں کٹ کیا ہے ادرک اور لیسن کا پیسٹ یوز ہوگا اور کڑی پتے یوز ہوگے اور پیسن کا آٹا ضرور یوز ہوگا یہ تو تو ہم اس میں ڈرائی مسائلے بھی یوز کریں گے کڑی پتی جو ہے اس کو میں نے چاپ کر کر اس میں ڈال دیا ساتھ میں جنجر گالک پیسٹ میں نے ہاف ٹیبل سپون کے خریب ڈال دیا ہے اور ہلدی یہ بھی میں وان ٹی سپون ڈال رہی ہوں لال مرچی پوڈر یہ میں ٹو ٹی سپون کے خریب ڈال رہی ہوں اور اس میں ڈالے گا نمک یہ بھی میں نے ٹو ٹی سپون ڈالا ہے جب ہم یہ سارے رہی مسائلے ڈال دیتے ہیں اس کے بعد انیانز کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ اس کا جو انیانز کا جو پانی ہے وہ نکل جائے مکس کرنے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے ہرا دھنیا اس کو بھی ہم ایک بار مکس کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے رائس فلور وان ٹی سپون رائس فلور ڈالنے سے پکوڑے تھوڑے سے کرسپ سے بن جاتے ہیں اس لئے میں نے ایڈ کیا ہے اس کے بعد ہم نے بیسن کا آٹا ایڈ کرنا ہے خریب دو ٹی سپون کے اس میں آپ پانی بلکل نہ آٹ کریں بس اسی طرح آپ اس کو مکس کرنا ہے کیونکہ انیانز میں آلرڈی پانی ہوتا ہے اس لئے ہم نے پانی بلکل نہیں آٹ کیا ہے اور اس طرح ہم نے مکس کر کر اس کا مکسٹر بنا لیا ہے اور آئل بھی اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے تو ہم اس میں ڈالیں گے انیان کے پکوڑے یہ دیکھئے اس طرح سے آپ ڈالیں ڈالنے کے بعد اس کو میڈیم فلیم پر ہی ہم فرائی کریں گے کلر چینج ہونے تک ہم اس کو ٹرن کرتے رہیں گے پلٹتے رہیں گے اور کلر چینج ہونے کے بعد ہم اس کو ایک تیشیو پیپر پر اس طرح نکالیں گے یہ دیکھئے زبردست ہمارے پکوڑے انین کے بن کر رڑی ہے رمضان میں تو سب کے گھروں میں ضرور بنتے ہیں انین کے پکوڑے تو فرنس ضرور ٹرائی کریں نیکسٹ ریسپی میں یہاں پر گوبی کے پکوڑے بنا رہی ہوں اس کے لئے میں نے یہاں پر گوبی لیا ہے اس کو گرم پانی میں میں نے پانچ منٹ تک رکھ دیا تھا اس کے بعد اس کا پانی سٹرین کر لیا ہے اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں دو ٹی سپون کے خریب لال مرچی پورڈر اور ون ٹی سپون کے خریب حلدی پورڈر اس کے بعد اس میں میں نے گرم مسالہ پورڈر ایڈ کیا ہے یہ بھی میں نے دیر ٹی سپون کے خریب ایڈ کیا ہے اور ساتھ میں ڈال دیں گے ہم نمک یہ ٹو ٹی سپون کے خریب ایڈ کیا ہے ادرکول لیسن کا پیز یہ بھی ٹو ٹی سپون ہے جب یہ ساری چیزیں ڈال دیں ڈرائی مسالیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے میدہ میدہ میں نے ٹو ٹی سپون ڈالا ہے اس میں اور کان فلور میں نے ڈالا ہے ون ٹی سپون کے خریب اور اس میں میں ڈالوں گے رائس فلور یہ ون ٹی سپون ہے یہ آپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈالیں ون آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اور میں یہاں پر تھوڑا سا فوٹ کلر استعمال کر رہی ہوں یہ بھی اپشنل ہے اس سارے چیزیں ایڈ کرنے کے بعد آپ اچھی طرح سے اس کو مکس کریں بلکل تھوڑا سا پانی ایڈ کر کر آپ اس کو مکس کریں تھک بیٹر رہنا چاہیے یہ دیکھئے اس طرح ہم میرینیٹ کر دیں گے اور اس کو تھرٹی منٹس کے لئے رکھ دیں گے تھرٹی منٹس کے بعد یہ دیکھیں اس طرح یہ لگ رہا ہے اور ہم نے ایک کڑائی میں آئل بھی گرم کر لیا ہے ڈیپ فرائن کے لئے اس کو سپریٹ سپریٹ کر کر ہم ڈالیں گے اور بیچز میں فرائی کریں گے اسی طرح آپ سپریٹ لی اس کو ڈالیں یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہونے تک اور یہ کرسپ جب تک نہیں ہو جاتے ہم تب تک اس کو فرائی کرتے رہیں گے یہاں دیکھیں یہ کرسپ ہو چکے ہیں تو ہم نے ایک جھالا لیا ہے اس میں یہ لیں گے اور اس میں ڈالیں گے کڑی پتہ ہری مرچ سپریٹ میں کٹ کر ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے اس میں فرائی کریں گے تاکہ اس کا بھی فلیور آ جائے گا اور بہت ہی مزیدار بنیں گے یہ دیکھیں یہ بھی اچھی طرح سے فرائی ہو چکے ہیں اب اس کو ہم ایک ٹیشو پیپر پر نکالیں گے دیکھیں کتنے مزیدار لگ رہے یہ گوبی کے پکوڑے تو فرینز یہاں پر ہم نے پلیٹ میں نکال لیا ہے مزیدار گوبی کے پکوڑے آج ہم نے سارے سبزیوں کے ساتھ پکوڑے بنائے ہیں ضرور ٹرائی کریں افطار میں سناکس میں کبھی بھی آپ ٹرائی کریں ریسپس پسند آئی ہو تو اس کو ضرور شیئر کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سبسکرائی کریں